موسیقی برادر مکرم جناب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جعفری سربراہ مجلس عبادت المسلمین برادر مکرم جناب مظر برلاہ صاحب اور دیگر قائدین کرام میں مجلس عبادت المسلمین کا شکر گزار ہوں کہ اس اہم اور بہت ہی اہم موضوع پر اظہار خیال کیلئے مجھے دعوت دی حمایت مظلومین فلسطین کانفرنس میں شرکت یقینا ہمارے لیے باعث عزاز ہے اور مذہبی فریضہ ہے اخلاقی فریضہ ہے کہ عالم اسلام کے جہاں مظلوموں کو ظلم سے دوچار کیا جا رہا ہو وہاں پہ ملی اور مذہبی فریضہ بنتا ہے کہ ان کے خلاف ان کے حق میں اور ظالموں کے خلاف جس سطح پر آپ آواز اٹھا سکتے ہیں آپ آواز اٹھائیں فیزیکلی اگر آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں تو پھر صرف باتوں سے نہیں عملی کام سے ثابت کریں کہ ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں آج یہ دنیا فلسطین کی بنیاد پر مسئلہ فلسطین کی بنیاد پر تقسیم ہے ایک وہ لوگ ہیں جو فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حمایت کرتے ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جو فلسطین پر مظالم دھانے والوں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ایک وہ لوگ ہیں جو حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جو باطل کے ساتھ کھڑے ہیں یہ فلسطین جو ہے یہ میار بن چکا ہے حق کو باطل کا کہ جو لوگ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں وہ حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو فلسطین پر ظلم دھانے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں وہ نہ حق ہیں وہ باطل دیکھئے آج ہم مسلمان بحثیت مسلمان اس سطح پر پہنچ چکے ہیں کہ ہم حق کی آواز تو بلند کرنا در کنار حق سوچنا بھی اب گوارہ ہم نہیں کر رہے حق کا ساتھ دینا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا قرآن نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا لیکن آج کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے پوری اسلامی دنیا خاموش ہے اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے پوری اسلامی دنیا خاموش ہے یہ مظلوم یقیناً مارٹن لوثر کنگ جونئر کا وہ فکرہ دورا رہے ہوں گے کہ ہم خاموش ہیں ہم کیوں خاموش ہیں اس وجہ سے کہ ہمارے اندر جررت نہیں ہے کہ ہم حق کو بلند آواز کے ساتھ سپورٹ کر سکیں جب تک ہم اس صورتحال میں نہیں آئیں گے کہ حق کو حق سمجھ کر اس کے ساتھ کڑے ہوں باطل کو باطل سمجھ کر اس سے ریجیکٹ کریں تب تک امت مسلمہ کی جو عزت ہے وہ بحال نہیں ہو سکتی آج پوری دنیا اسلام خاموش ہے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے اس پر خاموش ہے فلسطین کے ریسے علاقہ جات پر اسرائیل قبضے قبضے کر رہا ہے وہ خاموش ہے گولان کی پہاڑیوں پر مسلم اممہ خاموش ہے غرب اردن کے علاقوں پر مسلم اممہ خاموش ہے یہ مجرمانہ خاموشی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم در پردہ نہیں اب بل علل اعلان باطل کا ساتھ دے رہے ہیں ہم حق پر نہیں ہیں جو باطل کا ساتھ دیتی ہیں قومیں اللہ انہیں کبھی بھی عزت و توقیر نہیں عطا کرتا آج ہمیں ایک واضح لکیر کھینچنی ہوگی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہم کس طرح اپنا بیہیو کریں گے مسلم اممہ میں اور مظلوموں کے ساتھ ہم کس حد تک کھڑے ہو سکتے ہیں آج پوری دنیا اسلام میں پولٹکس آف ریزسٹنس ختم ہو چکی ہے اس کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم نے حق کو حق نہیں سمجھا اور باطل کو باطل نہیں سمجھتا ہم اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں احکم ارشاد فرمایا تھا کہ لا تتخذ الیہود والنصار اولیاء کہ تم یہود و نصارہ کو اپنے دوست مت تصور کرو عوص اور خزرج کی لڑائی سے لے کر آج تک کی آپ دنیا دیکھیں کہ یہ یہودی تھے جنہوں نے مسلمانوں کو باہم لڑایا اور انسانیت کو باہم لڑایا اپنا اسلحہ بیجنے کے لیے اور سود حاصل کرنے کے لیے آج کا کارپوریٹ سرمایہ جو ہے وہ مسلمانوں کی تباہی اور بربادی پر خرچ ہو رہا ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ بحثیت مسلم امہ جو ہے ہمارا اس دنیا میں کیا کردار ہے کیا ایک غلامانہ کردار ہے یا ایک بادشاہانہ کردار ہے کہ ہم درست کو درست کہہ سکیں اور غلط کو غلط کہہ سکیں جب تک یہ سلسلہ ہمارے اندر نہیں آتا حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا اور باطل کو بیڈلی ریجیکٹ کرنے کا ہمارے اندر جب تک یہ جرت نہیں آتی اس وقت تک اسلام بھی ہم سے دور رہے گا ہمارا خدا بھی ہم سے دور رہے گا ہمارا مصطفیٰ بھی ہم سے دور رہے گا مت سمجھئے کہ صرف اسلام مسلمان اپنے آپ کو کہیں گے تو بس کافی ہے خیرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہمیں اپنی نگاہوں کو دلوں کو مسلمان کرنا ہوگا یہ یوم القدس ہے یہ یوم اللہ ہے یوم مصطفیٰ ہے یہ یوم اسلام ہے اس وقت ہمیں پورے پاکستان میں اس بات کو جاگر کرنا ہوگا کہ ہم فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کرے ہیں وما علینا اللہ البلاہ المبین